کراچی میں ملیر کے علاقے میں مسلح ڈکیتوں نے دکان میں لوٹ مار کی جبکہ لوٹ مار کے دوران ملزمان نے مضاحمت پر دکان کے مالک کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا ملیر لیاقت مارکٹ میں موبائل شاپ میں لوٹ مار کی جیو نیوز کو حاصل ہونے والی سی سی ٹی بی ووٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نامعلوم دو مسلح ملزمان موبائل شاپ میں لوٹ مار کے لیے آئے اور اسلحے کے زور پر دکان میں لوٹ مار شروع کی اس دوران دکان کے مالک نے مضاحمت کی اور دکان سے نکل کر مسلح ملزم سے پسٹول چھیننے کی کوشش کی تہاں اسے اس میں کامیابی نہیں ہوئی ملزمان نے دکان کے مالک پر تشدد کیا اور اسے دوبارہ دکان میں جانے کے لیے اسلحے کے زور پر مجبور کیا اور دکان سے نقد رقم لوٹ کر فرار ہونے لگے تو مارکٹ کا سیکیورٹی گارڈ پہنچ گیا ملزمان نے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا تو اس پر فائرنگ کر دی یہ سیکیورٹی گارڈ نے بھی جوابا فائرنگ کی دہا ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا